موسمیاتی تبدیلی اور دہشتگردی سے بھاری چانی اور مولنی نقصان اٹھانا پڑا ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے پرعظم ہیں سکول سے باہر ڈھائی کروڑ بچوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کرنا سب سے بڑا چیلنج وزیراعظم شہباز شریف کا نیو یارٹ میں مباحثے سے خطاب کہا پنجاب میں تعلیم کے فروغ کے لیے گئی اقدامات کیے پنجاب انڈوفمنٹ سکیم جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا انڈوفمنٹ فنڈ ہے صوبے بھر میں دانی سکول قائم کیے ریشتگردی کے خلاف جنگ میں اٹھاسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہن میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا کر اس ناسور کو شکست دی آئینی عدالت کا قیام مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی آئینی عدالت قائم کر کر رہیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاور پوٹو کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا آئین کا مسائل آئینی عدالت ہی دیکھے گی انیسویں آئینی ترمیم عدالتی دھمکی پر لانا پڑی اب کوئی عدالت کسی وزیراعظم کو پانچ سی نہیں لگا سکے گی ججز کے تقاریر کا وہ طریقہ لارہے ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہے قانون اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی آئین سازی کے لیے ہم موجود ہیں عدالتی نظام تباہ ہو چکا جس کام کے لیے عدلیہ بیٹھی ہے وہ کام نہیں ہو رہا سیاسی کیسز کو وقت دیا جاتا ہے عوام مقدمات کی باری نہیں آتی آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کا دورہ ایس پی آر کے مطابق جنرل آسی منیر کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی سپا سالار نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی کہا پاک فوج دشمن کے ناپاک آزائم کو خاک میں ملا دے گی آرمی چیف نے دہشدگردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا خواب پختونہا کے عوام کے خوشکالی اور ترقی کے لیے تمام وسائل برائکار لانے کے عظم کا احیادہ پنجاب الیکشن ٹربینل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹربینلز کے نوٹفیکشن جاری کرنے کی اجازت دے دی دوران سماعت چیف جسٹریس نے سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو مرضی کے ججوں سے فیصلہ چاہیے کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مرضی کے جج کا کبھی نہیں کہا اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازہ ہے چیف جسٹریس نے کہا کہ آئین کوئی نہیں پڑتا آئین میں واضح لکھا ہے کہ الیکشن ٹربینلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا کام ہے جسٹریس جمال مندخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار چیف جسٹریس کے ساتھ مشاورت سے مشروط ہے الیکشن کمیشن چیف جسٹریس کے بھیجے نام مسترد نہیں کر سکتا ادارے باتچیت اور باہمی روابی سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں جسٹریس منصور علی شاہ کا جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب کہا ججوں کی تعداد صرف چار ہزار جبکہ مقدمات کی تعداد ہر روز بڑھتی جا رہی ہے قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے سالسی کا نظام بہترین آپشن ہے جسٹریس محسین اختر قیانی نے کہا کہ ججیز کو ریٹ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی انہیں جانبتار کہے قومی اسیملی کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ذریعہ صدارت اہم اجلاس ختم ممبر الیکشن کمیشن خواب پختونخا کی ادم شرکت زرائے کے مطابق قانونی ٹیم کے مزید راہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس آج پھر ہونے کا امکان سندھ ہائی کورٹ نے پریکٹیس اور پروسیجر بل کے خلاف ترخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹیس یوسف علی سعید نے ریباکس دیئے سپریم کورٹ نے تربیمی آرڈیننس پر عمل درامت شروع کر دیا تیو جسٹیس نے نیا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا سندھ ہائی کورٹ کیسے مداخلت کر سکتی ہے پارلیمان کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں آزاد امیدواروں کا تین دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونا لازمی ہے وزیر اطلاع تطا تارڑ کی نیو یارٹ میں گفتگو کہا مخصوص نشستوں کے کیس میں پیو ٹی آئی دعویدار نہیں تھی کسی پارٹری کو وہ ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے جو اس نے مانگا ہی نہیں کوئی فیصلہ آئین کی واضح شکوں کو نظر انداز کر دے تو پارلیمان کیا کرے پارلیمنٹ آئین کو مانے یا آئین سے منتصادی کسی فیصلے کو راہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی کا ٹویٹ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ آٹھ شکنی بنچ کے فیصلے نے انتہائی سنکین سوال کھڑا کر دیا بلاول بھٹو انگریزی محاورے کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے مشکل میں پھنس گئے تقریب سے خطاب کا دوران انگریزی محاورے کا ترجمہ کرنے کی کوشش میں گڑ بڑا آ گئے بلاول صورتحال پر خود بھی ہنس پڑے کہا اس جملے پر بہت میمز بنے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب بھر میں سات ہزار تین سو چپون کالیج اور ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری وزیرالہ نے صوبے میں ہاؤسنگ کی جامعہ پولیسی طلب کر لی کابینہ کا کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین کچھے میں فرائز سر انجام دینے والے اہلکاروں کو خصوصی آلاؤنس دیا جائے گا جماعت اسلامی کا اعتبار سے ملک گر احتجاج اور دھرنوں کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کہتے ہیں حکومت کو دیے گئے پینتالیس دن پورے ہو گئے فہیہ جام ہڑتالے اور ملین مارچ کا آپشن بھی موجود ہے حکومت آئی پی پیز کو لگام دے ورنہ بل نہیں دیں گے جان لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ان کا ٹیکس غریب عوام ادا کر رہے ہیں عوام کے حقوق کی تحریک پارٹی بازی کے لیے نہیں یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا مقدمہ ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نشکاری کا اجلاح سے چیرمین فاروق ستار نے کہا کہ یکم اکتوبر کو پی آئی اے کی بولی ہوگی کمیٹی کے ممبران بھی اس عمل کو دیکھیں گے بولی براہ راستہ دکھائی جائے گی بولی میں چیر پارٹیاں شرکت کریں گی نشکاری کے بعد ملازمین کے ترخواہوں اور الانسز میں کمی نہیں ہونی چاہیے حکومتی اقدامات سے مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی آئی ایم ایف اور بورڈ میٹنگ آج ہوگی پوری امید ہے پاکستان کے لیے سات عرب ڈالر کرس پروگرام کی منظوری ہو جائے گی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کال سی پیک سیمینار سے خطاب سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے پیس ون انسپرا چکچر کی تیاری پر مبنی تھا پیس ٹو سٹرکچر کی مونٹائزیشن پر محیط ہوگا یکم اکتوبر سے نون فائلرز کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ چیئرمن ایف بی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں کوئی نون فائلر نہیں رہے گا سب کو ٹیک سنیچ میں لائیں گے نون فائلرز بینک آکاونٹ کھلوا سکیں گے نہ پراپٹی خرید سکیں گے کار خریدنے اور بیرون ملک سفر کے لیے بھی فائلر بننا پڑے گا ملک میں گیش اکانومی کو مرحلہ وار بینکنگ چینلز پر لائے چاہے گا ملک میں گیش اکانومی کو ملک میں گیش اکانومی کو ملک میں گیش اکانومی